اب ہو چکی ہے یہ دیکھیں آپ یہ بستر ہیں جس میں یہ رات گزارتے ہیں اور نیچے جو انہوں نے بچھایا ہوئے یہ ہے بس یہ نیچے بچھایا ہوئے اور یہ بھی جگہ جگہ سے گیلہ ہے کیونکہ بارش کی وجہ سے سلاف باجی بات سنیں اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا سید سمرین سید سمرین کیسی ہے ٹھیک ہے اسلام علیکم کیا نام ہے کیا نام ہے کیا نام ہے اس کا سردی میں کام پر ہے جرسی نہیں ڈالی بارش ہو رہی ہے ہماری اوقات نہیں ہیں ہم غریب ہیں مانگ کے اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں جو کھانا بھی ٹائم پہ نہیں کبھی کبھی کھا لیتے پھر کیا کریں یہ آٹا لے کے آ رہی ہیں جی یہ دیکھا ہے ابھی آٹا مانگا ہے نال گوشت کسی نے دیا ہے وہ اب کھانا بناوں گے ان لوگوں کو کھلاؤں گے اچھا میاں کیا کرتے ہیں آپ کے وہ میرے مزدوری محنت کرتا ہے تو کبھی لگتی ہے کبھی نہیں لگتی آپ سید ہو جی سید ہیں ابھی کدھر ہیں آپ کے میاں ابھی وہ مزدوری پہ گئے ہیں مزدوری پہ گئے ہیں تو وہ جو مزدوری کرتے ہیں ان سے نہیں حالات بہتر ہوتے کرایا دیتے ہیں مکان کا بجلی کا کرایا کتنا کرایا دیتے ہیں پینتی سو پینتی سو دیتے ہیں کوئی آپ سارا دن جس طرح آپ بتا رہی ہیں کہ آپ جاتی ہیں صبح صبح سے گھر سے جاتی ہیں ابھی شام ہو رہی ہے پانچ چھے بج رہے ہیں شام کے تو ابھی گھر واپس آئی ہیں تو یہ بچے کو سردی میں سارا دن کسی نے جرسی وغیرہ کا نہیں بولا کہ آپ چلو یہ لے لو بچے کو جرسی بھی نہیں دیتا کوئی ایک روپیہ دیتا ہے کوئی دو روپے دیتا ہے اس سے کیا کریں اس سے بچوں کو کھانا لے لیتے ہیں گھر کی در ہے آپ کا اس گھلی میں مجھے دکھائیں گھر اپنا یہ دیکھیں کہ اتنی زیادہ سردی پڑ رہی ہے نہ بہن کے پاس بوٹ ہیں نہ جرابیں ہیں اور بچہ سردی سے کام پر رہے صبح سے آج بارش ہو رہی ہے اور بادل بنے ہوئے ہیں بہت زیادہ بچے سردی سے تھٹھا رہے ہیں لیکن ان کے پاس جرسی نہیں ہے پہننے کے لیے تو ابھی ان کے گھر سلتے ہیں اور ان کے گھر کے حالات دیکھتے ہیں آ جائیں گھر آ جائیں یہ آ جائیں کتنا کرایا دیتی ہیں پہنتی اس کو گھر چھوڑ کے گئی تھی اس نے بھی کچھی نہیں پہنی ہوئی پھر کیا کریں میں نے بتایا ہمارے حالات بھی ایسے نہیں بھرے ہیں یہ بھی آپ کا بچہ ہے یہ بھی میرا بیٹا ہے اسلام علیکم ہائے اللہ ہاتھ کیسے ٹھنڈے ہوئے پڑے ہیں سردی لگ رہی ہے آج تو سردی بھی بہت زیادہ ہے اور بچوں نے کچھ بھی نہیں ڈالا گرم کپڑے نہیں ہیں آپ کے پاس دکھائیں اپنا کمرہ دکھائیں مجھے سید بہن ہے یہ ان کے میاں محنت مزدوری کرتے ہیں اور یہ صبح سے جاتی ہیں اسی طرح لوگوں سے مدد کی اپیل کرتی ہیں کوئی ایک روپے دیتا ہے تو کوئی دو روپے دیتا ہے وہ لے کے آتی ہیں اب ان کے ہاتھ میں آٹا ہے اور ساتھ میں انہوں نے تھوڑا سا گوشت پکڑا ہوا ہے تو یہ کہہ رہی ہیں کہ ابھی میں بنا کے دوں گی اور اپنے میاں کے بارے میں بتا رہی تھی بیٹا چوٹ لگ جائے گی اپنے میاں کے بارے میں بتا رہی تھی کہ باہر لے ملک کس ملک گیا تھا وہ کس ملک میں گیا تھا باہی دبائی ایران را گیا تھا پھر ان لوک نے لوٹ لیا جو سلار تھا پیسہ لے لیا اسے رستے میں چھوڑ دیا یہ بھی ایسے بغیر ویزے دے کسی نے امداد کر کے اسے بھی وطن پر پہنچایا تھا واپس پہنچایا ہے ہاں پھر ہمارے پاس سمان بھی نہیں وہی ہے جو دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے آپ کے پاس سمان بھی نہیں ہے کتنے بچے بتائیں آپ نے چار بچے بتائیں دو میہ بیوی چھے افراد ہیں دو چار پائیں ہیں آپ کے پاس یہ نیچے کون سوتے ہیں یہ میرے بچے اور میں ساتھ سو جاتے ہیں بچے اور آپ سوتے ہیں یہ دیکھیں یہ ان کا کمرہ ہے اور یہ ان کے کمرے کے حالات ہیں یہ صبح سے جاتی ہیں شام کو آتی ہیں اس بچے کو دیکھیں آپ یہ چھوٹا سا بچہ ہے نہ اس نے گرم کپڑے ڈالے ہیں اور نہ ہی اس بچے نے اتنی زیادہ سردی پڑھ رہی ہے میں نے یقین کریں میں آپ کو بتا نہیں سکتی بچہ ننگا ہے اور گھر پہ چھوڑ کے گئی ہیں اس کو اور یہ گھر کے حالات آپ دیکھیں صفائی تو بلکل بھی نہیں ہے جب میں نے ان کو بولا ہے کہ آپ صفائی کیا کریں تو یہ کہتی ہیں کہ میں گھر پہ نہیں ہوتی میں گھر پہ ہوں تو میں صفائی کروں اگر میں گھر پہ صفائی کرتی رہ جاؤں تو پھر میرے بچے بھوکے رہ جاتے ہیں میں بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے میں سارا دن گھر سے باہر گزارتی ہوں یہ ان کا چولیا ہے یہ آپ دیکھیں پتہ نہیں برسوں سے دھویا نہیں ہے انہوں نے اس کو تو میں جہاں بھی جاتی ہوں جس گھر میں بھی جاتی ہوں برا نہیں منائیے گا میں ان کو یہی کہتی ہوں کہ اور کچھ نہیں تو چلیں دن کو آپ کام پہ جاتی ہے نا رات کے ٹائم آپ صفائی کر لیا کریں ابھی دیکھیں نا سانس نہیں لیا جا رہا کمرے میں اتنی زیادہ سمیل آ رہی ہے بچے بیمار ہو جائیں گے تجھے سارا دن تو چلتے چلتے آخر انسان ہیں تھک بھی تو جاتے ہیں کیا خیال ہے صفائی رکھو گے گھر میں پلیس صفائی کیا کرو گھر میں میں نے معذرت کے ساتھ میں جاتی ہوں نا جہاں بھی جو بہنیں ہماری پردہ کرتی ہیں جنہوں نے برکھے پہنے ہوئے ہوتے ہیں ان کے گھروں میں بلکل صفائی نہیں ہوتی اور گھروں کا یہی حال ہوتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے مسوم بچے ہیں انہیں نہیں پتا آپ کو چاہیے نا آپ خیال کریں یہ اس رضائی میں سوتے ہیں آپ کتنے لوگ سوتے ہیں اس رضائی میں میرے چار بچے چار بچے سوتے ہیں کتنے بستر ہیں ٹوٹل آپ کے پاس یہ کون سویا ہوئے ہیں یہ بھی آپ کا بچے ہیں کسی کا ہے یہ ایک کمبل ہے ان کے پاس یہ والا یہ پتلا سا ایک کمبل ہے ان کے پاس اور ایک یہ رضائی ہے جس کی حالت بلکل خراب ہو چکی ہے یہ دیکھیں آپ یہ بستر ہیں جس میں یہ رات گزارتے ہیں اور نیچے جو انہوں نے بچھایا ہوا ہے یہ ہے بس یہ نیچے بچھایا ہوا ہے اور یہ بھی جگہ جگہ سے گیلا ہے کیونکہ بارش کی وجہ سے سلاب ہے اور بچوں نے جگہ جگہ پہ پانی گرایا ہوا ہے اسی بستر میں انہوں نے رات کو سو جانا ہے اللہ پاکستانی کرے اس فیملی پہ دو چار پانیاں ہیں کمرے میں ایک چولہ ہے اور ایک صندوق ہے اور دو بستر ہیں ایک رضائی اور ایک کمبل اس کے علاوہ نہ ان کے پاس تلائیاں ہیں نہ ان کے پاس رضائیاں ہیں نہ بچوں کو پہننے کے لیے گرم کپڑے ہیں دیکھا سانس لیتے ہیں نا تو گلے میں جاتی ہے بدبوہ نا بچے شی کرتے ہیں کمرے میں چھوٹا سا کرتے ہیں چھوٹا کرتے ہیں وہ بھی سوتے ہیں ہاں چلیں جب دھوپ نکلے گی نا تو بستر باہر پھلا دینا تھوڑی دھوپ لگ جائے گی انشاءاللہ کوشش کروں گی اور بستر لے کے آؤں آپ کے لیے ٹھیک ہے اللہ پاکستانی کرے بیٹھیں یہاں پہ بیٹا کو کچھی پہن لو کچھی نہیں ہے کوئی پنجامہ نہیں ہے اس کا سل نہیں دی ہے بیٹا اس کی کوئی شلوار نہیں ہے ڈھونڈ کے پہناؤ کوئی شلوار بیٹا تھنڈ لگ جائے گی بچے کو کیا دیکھ رہے ہو اللہ تعالی نے اتنے پیارے پیارے بچے دیئے ہیں اللہ پاکستانی کرے وہ دیکھیں میں نے بچی کو کہا ہے کہ اسے شلوار پہنائیں تو وہ پورا زور لگا کے بیگ نکال رہی ہے تو ابھی میں دیکھتی ہوں کہ اس میں سے شلوار نکلتی ہے یا نہیں نکلتی بچے کوشش تو کر رہی ہے ہاں جی بچے ملے گی شلوار کیا لگتے ہیں ڈھونڈ رہے ہو آپ ہے اس میں شلوار نہیں ہے اللہ پاکستانی کرے اس فیملی پہ دیس ہزار روپے ہیں نماز پڑھ کے گھر کو صاف ستھرہ کر کے اللہ تعالی سے دعا کرنی ہے یا اللہ ہمارے لئے کوئی بہتر سبب پیدا کر دے جس گھر میں صفائی نہیں ہوتی وہاں پہ رزق نہیں ہوتا میری بات دھیان سے سنیں اور سمجھیں صفائی بہت ضروری ہے اگر آپ صفائی نہیں کرو گے تو رزق میں برکت نہیں ہوگی نماز ہماری طبی قبول ہوتی ہے جب ہم صاف ستھرہ گھر رکھیں گے اور خود کو صاف رکھیں گے ایسی جگہ بھی نماز نہیں ہوتی ٹھیک ہے نا میری بات کا برا بھی نہیں منانا اب میں کل آؤں یا پرسوں آؤں تو آپ کا گھر مجھے صاف نظر آنا چاہیے ٹھیک ہے پکی بات ہے وعدہ کرو میرے ساتھ چلیں بستروں کو دھوپ لگوائیں دھوپ نکلے گی آپ پتہ نہیں کب نکلتی ہے دس دن کا تو بارش کا بولا ہے ابھی کافی بارش ہوئی ہے صبح سے اور اللہ کرے دھوپ نکلے تو یہ ہے کہ آپ فرس زرہ دھو دیں گی نا تو سمیل نکل جائے گی ٹھیک ہے ہاں ورنہ میں خود دھو دوں گی دھوپ نکلے گی تو دھو لوگے نا چلو سہی ہے دودھ لینے گئی ہے چلو ادھر آؤ ادھر بیٹھو آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ بیٹھو یہاں پہ چھوٹا کدھر ہے ادھر کرو ہاتھ اس طرف کرو کپڑے پہ نہ آ رہی ہوں کپڑے سردی ہے نا کچھی نہیں پہنی ہے آپ نے چلو اسے اوپر بٹھاؤ بیٹھا اسے شلوار پہنائے ادھر آؤ دیکھو تو کیا حالت کی ہوئی ہے بچوں کی اللہ اکبر ماما نہلاتی نہیں ہے میں اُلٹیا تو نہیں پہنا آ رہی پنیا ماں نہیں سیدھے یہ پہنو چلو اٹھ کے کھڑے ہو جو سیدھے 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 خوش ہو رہے ہو آپ مغرب کی ازان جو ہے وہ ہو رہی ہے یہ دیکھو یہ کیا ہے میں نے کہا جھو پھڑ رہی ہے ادھر کرو مو بیٹا ادھر دیکھو میری طرف چلو پاؤں ادھر کرو ضرابیں پہناؤں یہ چار پائی جو آپ نے باہی رکھی ہوئی ہے یہ اندر رکھ لو نا گیلی ہو گئی ہے پہلے اندر رکھی ہوتی تو گیلی نہ ہوتی نا اس چار پائی پہ اس چار پائی پہ رات کو بندہ سو جاتا ہے نا نیچے نہ سویا کرو ٹوٹی پڑی ہے اچھا ٹوٹ جاتی ہے ٹوٹی ہوئی ہے صحیح ہے ادھر دیکھو دیکھو کتنے اچھا لگ رہا ہے ابھی چلو شوز اتارو اور ضرابیں ڈالوں ادھر دیکھو ادھر دیکھو اتنا زیادہ خوش ہو رہے ہو ادھر آو گڑیاں آپ بس کر بچے آپ کو پتا ہے ایک بات بتاؤں آپ کو اللہ تعالی نا اپنے بندوں سے ستر ماما زیادہ محبت کرتے ہیں پتہ ہے آپ کو اس لئے اللہ پاک نے مجھے بھیجا ہے کہ گوڑیا رانی کو دیکھیں آؤ یہ لو ادھر دیکھو میری طرف ہاں ابھی کیوٹ لگ رہی ہو یہ نہیں آتی اوپر آ جاتی ہے یہ دیکھو ایسے اچھی لگ رہی ہو آپ ادھر سے پیچھے سے نا اس کو ایسے یہ دیکھو سہیے ہاں چلو بیٹ جو یہ اور کپڑے ہیں یہ دیکھو یہ گرم کپڑے ہیں بھائیہ کے ٹھیک ہے یہ بھائیہ کے کپڑے ہیں ان کو آپ پہنا دینا سہیے یہ میں رکھ رہی ہوں یہاں پہ ادھر آؤ میں رکھ رہوں شوپر میں یہ بھی بھائیہ کے اینسے یہ کتنی دیر تک آنے ہیں ممہ نے ابھی تک آنے ہوں کدھر سے دودھ لینے گئی ہے بتا کے نہیں گئی چلو ادھر آؤ سوکس ڈالو ادھر سے آؤ بیٹا ادھر سے آؤ بیٹھو یہاں پہ دو بھائیہ دو بھائیہ ہاں ہو جائے گا نا یہ دیکھو یہاں پہ کیا ہوا ہے ہائی ہو گئی ہے کسی کو پتے ہیں ممہ آپ کی کون سے جگہ پہ ہے ہاں چلو بس زیادہ نا کھینچو چلو آگے کرو پاؤں بیٹا نماز پڑھنی ہے زانے ہو رہی ہیں ہاں 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 آجو ڈے تو پین آجو ہاں 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 یہ دیکھو یہ بھی ابھی خوش ہو رہے ہیں آج کی ویڈیو ہے ہماری بہت ہی پیاری بہن ہیں آمنہ ڈاکٹر لہور سے اللہ پاک ان کا دیا ہوا قبول کرے اللہ پاک ان کو ہمیشہ خوش رکھے آپ سب بھی دعا کیجئے گا آمین سمہ آمین جزاک اللہ خیر آجو آمین آمین یہ بچوں کے کپڑے ہیں چھوٹے بچے کے اور کپڑے ہیں جب وہ گندے ہو جائیں گے تو پھر یہ پہنا دیجئے یہ یہاں پہ رکھیں ہیں یہ دیکھو نہیں جی یہ بس ایسے پکائیں گی اس میں کوئی لسن پیاز نہیں ڈالا آپ نے اور یہ ہے آپ کے لئے آٹا اپنا خیار رکھئے گا نماز پڑھ کے دعا کیجئے گا اور پلیس گھر کو صاف کر لیجئے گا بہت مہربانی ہوگی آپ کی اور بچوں کو اسی طرح صاف سترے رکھا کرو اب بھی دیکھو کتنے اچھے لگ رہے ہیں ذرا سا سرف ڈال کے مسل کے کپڑے صاف کر لیا کرو بہت شکریہ ان بہین بھائیوں کا جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہم چلتے پھر تیز طرح کی جو ہماری بہینیں ہمیں ملتی ہیں ان کے لئے ہم کچھ کر پاتے ہیں بہت شکریہ بتائیے گا ضرور آج کا پروگرام کیسا لگا ساتھی ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکراب کر دیا کریں جزاک اللہ خیر خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اللہ دے حوالے یہ دیکھو کتنے خوش ہو رہے ہیں اللہ حافظ میں جا رہی ہوں ابھی ٹھیک ہے اللہ حافظ MDZoom all over the world Tim and day at your own choice Highly qualified male and female teachers Affordable monthly fee We are teaching 24 hours Audio and video summarized lesson on daily basis Satisfaction on completion of your course No age limitations Basic qaida Memorization of Quran Holy Quran With rules Translation and tafsir Namaz کلیمات دوہ 5 دی فری ترائل کلاس ورچسپ نمبر 92341 1496 126 92305 699 2192 سکیپ نمبر 92341 1496 126 ایمیل لرن قرآن 787 at gmail.com سکیپ آئی دی لاریب آن لائن قرآن اکیڈمی سکیپ آئی دی